شنیوار کو شری بابا بالکناتھ سرپ سانجہوں منڈل چنڈگر کی اور سے سولوی شعبہ یاترہ کا آئی جن ہوا یہ منڈل لگاتار ایسے ہی ہر سال بابا بالکناتھ کی شعبہ یاترہ آئی جت کرتے ہیں اس یاترہ میں کئی جگہوں سے سردالو نے آ کر اس شعبہ یاترہ کی شعبہ بڑھائی یہ شعبہ یاترہ سیکٹر 29 سے شروع ہو کر سیکٹر 20-21-23 سے ہوتے ہوئے سیکٹر 23D کے پرچین شیم منڈل میں جا کر سمات ہوئی شریشت بابا بالکناتھ سرپ سانجہ سیوہ منڈل مستر چنڈگر کی اور سے سولوی شعبہ یاترہ کا آئی جن ہوا یہ جو جاترہ ہوتی ہے پچھلے 15 سالوں سے نکالی جا رہی ہے یہ بابا جی کی سولوی یاترہ ہے جو کہ چیتر ماس کے چالے کے اپناٹس میں چنڈگر میں ایک بھو یاترہ نکالی جاتی ہے کیونکہ بابا جی کا یہ خطیحہسک مہینہ ہے چیتر ماس جو کہ بابا جی کی گفہ پر ہیماچر پردیش میں بہت بڑا میلا لگتا ہے ویدیش اور دیش سے بہت 24 گھنٹے میلا لگا رہتا ہے وہاں کوئی مندر اس دن بند نہیں ہوتا پورا مینا 24 گھنٹے سویرے سے لے کے شام تک چلتا ہی رہتا ہے میلا اس کے اپناکش میں ہی ایک یہ سووہ یاترہ مکالی جاتی ہے تو یہ سووہ یاترہ آج سکر اڑتی اے چنڈگر ماندر سکٹر اکتی اے چل کر مارکٹ سکٹر 30 20 21 22 23 مارکٹ سے ہوتی ہوئی بالبہون بالبہون سے جا کر سکٹر 24 23 اور 24 کے چونک سے ہو کر اندرہ اندرہ ہولیڈے ہوم کے سامنے پرچین شیف کیم پوری شیف مندر وہاں سے ہوتی ہوئی مارکٹ سکٹر 24 22 24 22 24 سے شریف منی مہاکیر مندر سکٹر 23 گردوارہ صاحب سکٹر 23 سیہ ہوتی ہوئی سکٹر 23 پرچین شیف مندر میں سرجن کیا جائے گا یہ سووہ یاترہ جگہ جگہ پر بکتوں نے شٹال لگایا ہے جو کی پرشاد کے روپ میں اور سمتوں کو بہت ہی انہوں نے نیال کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس سبا کی طرف سے جو آئی ہوئی سنگت ہے ان کا میں اتی اتی دنواد کرتا ہوں تاکہ آگے سے بھی اس سنگتہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے تاکہ جو آیا اس شعبہ یاترہ ہو اور بھی اس کی شعبہ بڑھائی جائے تاکہ ایک چندگڑ میں ایک بابا جی کا نام ہو بابا جی کا پرچار ہو اس کے لیے میں سب کو ہی نموات کروں جائے کارا پوڑا ہاری بابا جید بابا جید ارث پرکاس ٹی وی کے لیے چندگڑ سے مندیب باطم کے ریپورٹ تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ارث پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں